رات کے بارہ بجے اس بیابان جنگل میں کیا کرنے کے لئے آئی ہو ایک دم سے مئیہ سنی تھی کہنے لگی ہے مہاراج تم مہاتمہ ہو دیورسی نارد کہنے لگے کوئی شک ہے کہنے لگی نہیں اگر تم سجے مہاتمہ ہو تو پتہ لگاؤ کہ ایک اولا راتری کے بارہ بجے بیابان جنگل میں کیا کرنے کے لئے آئی گی سوئی برمہ پتر نارد سمجھ گئے کہ یہ کوئی زیادہ بھی پتری کی ماری ہوئی ہے برمہ پتر نارد کہنے لگے بیٹیا ہم ایک چھوٹا سا پرسن پوچھیں گے اس پرسن کا جباب ہمیں دوگی ہاں ہاں جرور دوں گی تو دیکھئے لوگو آج کھلے سب دو میں برمہ پتر نارد آج مئیہ سنی تھی سے کیا کہنے لگے کابرسا تھوڑی بھائی کہ کنگو کسان کہاں کھیت بنجر پڑو جم کہاں رچی بھگوان یہی بات ہے بیٹیا ایک دن شم مئیہ سنی تھی کہنے لگی ہاں مارا جی یہی بات ہے اب تمہارے پرسن کا جباب میں ضرور دوں گی اور مئیہ سنی تھی کہاں بولی نہ پرسا یا رہے توڑی بھائی یا رہے بابا جی کوئی نہ کم گئے ہو ہے کسان جی موسیقی 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 سنو ہماری بات جی موسیقی نا برسا تھوڑی بھائی او نا کنگیوں کسان کہنے لگی مہاتمہ جی یہی بات ہے برمہ پتر نارد کہنے لگے تو جاؤ ہم تمہیں وردان دیتے ہیں کہ تمہارے گرب سے ایک پتر کا جنم ہوگا سوئی مئیہ سنی تھی تھاہا کا مار کے حسن لگی مہاتمہ جی آپ مہاتمہ ہو نہیں نہیں تمہیں کون دیکھ پڑتے ہیں ایک دم سے مئیہ سنی تھی کہنے لگی تم ہمیں ڈھونگی لگ رہے ہو ڈھونگی اے لڑکی ارے ہمیں ڈھونگی بتا رہی ہے کہنے لگی ہاں مہاراج تم میرے پتر کھرے ہو میرے پتر پیدا ہوگا ہاں تمہارے ایک گرب سے تمہارے گرب سے ایک بالک کا جنم ہوگا اور وہ بالک ایسا ہوگا کہ ساری دنیا میں اس کا یس پھیل جائے گا اور برہمہ پتر نارد کیا بولے ارے گھبڑائی مطی راج دلاری ارے گھبڑائی مطی راج دلاری تیرے للائی پوہو بے یو تاری تیری کو دی کو کھلو نا آئی جائے گو گھر کو لوٹ جائیے تیری جب تک جگ میں جب تک جگ میں جب تک جگ میں آئے چندر ستارے جب تک جگ میں چندر نے ستارے تیرے بیٹا کو نامو ایسے چھائی جائے گو گھر کو جو دی جائیے تیرے للا کو نامو ایسے چھائی جائے گو گھر کو ایک دم سے برحمہ پتر نارد کہنے لگے تم گھر کو لوٹ جاؤ ایک دم سے مئیہ سنیت کہنے لگی ہے مہاراج میرے کبھی پتر پیدا نہیں ہو سکتا ایک دم سے برحمہ پتر نارد کو کرو دا گیا کہنے لگے لڑکی کہنے لگے سنت مہاتماؤں کے بچن کبھی فیکے نہیں ہوتے ہیں کبھی جھوٹے نہیں ہوتے ہیں ارے تم ہماری بات کو مانو اور گھر لوٹ جاؤ سوئی مئیہ سنیت کہنے لگی ہے مہاراج تم نہیں جانتے ہو جانتے ہو میں ایک پتی ورتائسری ہوں پرائے پرس کی چھایا بھی میرے اوپر نہیں پرسکتی آپ کہہ رہے ہیں میرے پتر پیدا ہوگا میرے لال کبھی نہیں پیدا ہو سکتا کبھی نہیں پیدا ہو سکتا ایک دم سے برحمہ پتر نارد کہنے لگے کیوں سوئی رانی سنیتی کھلے شبدوں میں برحمہ پتر نارد سے کیا بولی مہاراج مہاراج مہنہ گر بھی دی پیا کی مینے سورت لگنائے پائی دے کیسے ہو جائے گا میرے لالا آپ بھی بتاؤ مہاراج چھے مہینے ہو گئے ہیں میں نے اپنے پیا کی سورت کو نہیں دیکھائے نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا مہاراج آج یہ دکھیا جمین سے سر کو پٹا پٹا کر کر رونے لگی کہنے لگی مہادمہ دی تم کہہ رہے لالا ہوگا نہیں ہو سکتا مہینے ہو سکتا میری سوٹ نہ جا دو کرو بابا میرو بلو لو تو کہا گائی دے میری سوٹ نے میرے پتی پر ہیتنا نینترن کر دیا ہے کہ میرے پتی کے لیے چھے مہینے ہو گئے ہیں میرے پاس نہیں آنے دیا بتاؤ مہراج آپ بھی بتاؤ میں پتر کو کیسے جنم دے سکتی ہوں میرے پرادوں کے پراد میں کبھی پتر کو جنم نہیں دے سکتی ہوں آج یہ دکھیا بلکھنے لگی ہے چلانے لگی ہے اور گیا بولی میرے سوٹ نہ جا دو کرو بابا میرو بلو لو بہکالی میں تھا یہ کارنا او بابا میرے پوٹ ہونا کو نائی دے موسیقا 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 م suburban